ہاں سلیون قطیب صاحب ویسے بنیادی طور پر تو دکنی لبو ریجے کے شاعر تھے لیکن ان کے پاس جو سنجیدگی تھی اور سلاسط جو زبان کی تھی وہ ان کا اپنا کمال تھا سلیون قطیب صاحب نے جو مضامین چنے اپنی زندگی کے اطراف و اکنافس سے چنے اور انہوں نے روز مردہ کی زندگی کے تعلق سے اور کچھ گھریلو حالات کے تعلق سے ایسی ایسی نظمیں لکھی جس سے معاشرے کا صدار ممکن ہو سکتا ہے عام طرح سے ان کے مضامین اپنے گھروں کے اور محلوں کے اطراف اپنے گاؤں کے اطراف پھیرتے تھے انہوں نے وہاں سے اپنے مضامین اٹھائے اور اس کو اس انداز میں پیش کیا کہ ہمارے معاشرے کے صدار میں ہم کو مدد ملتی رہی اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے کلام میں ان کی جو تقریخات ہوتی تھی تو بنیادی طرح پر اس میں مکالمہ نگاری ہوتی تھی منظوم مکالمہ نگاری جیسے ساز بہو کا جھگڑا ہے یا بیٹا اور باپ کی گفتگو ہے اور مختلف لہجوں میں وہ شاعری کرتے تھے نہ صرف بھگری زبان کا لہجہ انہوں نے اختیار کیا تھا بلکہ بعض اخط پتھانی لہجہ بعض اخط اینگلو ارزو کا لہجہ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کلام پیش کرتے تھے تو وہ اپنے کلام کا مراقب بن جاتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے کلام کو پوری طرح سے کرداروں میں پیش کر رہے ہیں ایک ایک کردار سامنے آ رہا ہے اور گفتگو کر رہا ہے تو ان کا انداز ان کے تحریر کا انداز اور ان کے پیش کرنے کا انداز بلکل منفرض تھا سلیمان خطیب نے پورے دور کو اپنے پورے دور کو متاثر کیا اگرچہ کہ بعض گوشوں سے دکنی زبان کی ہمیشہ مخالفت ہوتی رہی ہے اس کے لب و لہجی مخالفت ہوتی رہی ہے لیکن انہوں نے عوام میں اپنے دکنی لہجوں کو روش ناس کروایا اس کو بہت زیادہ شوہد بخشی ان کی ساری گفتگو عوام سے تھی اگرچہ کہ بہت سے خواز بھی ان کے کلام کو پسند کرتے تھے اور وہ عام طور سے خواز کے لیے بھی لکھتے تھے لیکن پوری گفتگو ان کی عوام سے ہوتی تھی ان کا لہجہ اپنا عوام کے لیے تھا خواب بات یہ ہے کہ عوامی لہجہ ہونے کے بہوجود اس میں کوئی چھچوراپن نہیں تھا عام طور سے ہوتا ہے کہ عوامی لہجہ اس کے بہانے سے لوگ بازری لہجہ استعمال کرتے ہیں انہوں نے کبھی بھی بازری لہجہ استعمال نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ عوامی لہجہ استعمال کیا سليمان